علماء کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں اس ممبر کو فرقہ واریت کے لیے استعمال نہ کرو تمہیں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ ان علماء کے پاؤں پکڑ لو ہمیں دین سمجھاؤ ہمیں فرقے نہ سمجھاؤ ہمیں دین سمجھاؤ ہمیں قرآن سمجھاؤ ہمیں اپنے نبی اور تمہیں کہتا ہوں خود قرآن کیوں نہیں پڑھتے ہو ہر زبان میں ترجمے ہو چکے ہیں قرآن پڑھو اپنے نبی کی زندگی پڑھو قل کھلے رکھو تم نے سلام کرنے چھوڑ دیئے تم نے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ دیا تم ایک دوسرے کے جنازوں میں شرکت کرنا چھوڑ دیا اب تو انہوں کی ہو گیا ہے اتنی تو سبزی سستی نہیں جتنا کفر سستا ہو گیا ہے میرے نبی نے منعفقوں کو سینی سے لگا کے رکھا تم اہل ایمان کلمہ کو ہو کر نفرت کی آگ پڑھتا رہے ہو فیس بوٹ کے دیکھو کیسی آگ لگی ہوئی ہے میں ان سب بھائیوں کو سلام کرتا ہوں ان کے لئے تمہارے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا دیتا ہوں جو کبھی مجھے خارجی لکھتے ہیں کبھی کافر لکھتے ہیں کبھی مساخر رسول لکھتے ہیں کبھی مجھے نہیں کیا کچھ لکھتے رہتے ہیں اچھا اگر اس طرح وہ خوش ہیں اللہ ان سے راضی ہو اللہ ان سے راضی ہو اللہ مجھے ہدایت کا نور دے میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں خارجی بن جاؤں میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں مساخر رسول بن جاؤں میری تو عمر بیت گئی اللہ رسول کی تعریف کرتے ہوئے عمر گزر گئی اس کی طرف گلاتے ہوئے میں نے تو کبھی اپنے خیالات کی طرف نہیں گلایا میں نے تو کبھی اپنے مسلک کی طرف نہیں گلایا میں نے ہمیشہ اللہ کے دین کی دعوت دی ہے اور تم سب کا ہمیشہ کہا ہے اپنے مسلک کے پابند رہو اپنے علماء کی قدر کرو لیکن باقیوں کو بھی تو عزت دو اپنے لئے جنت کی دعا مانگتے ہو تو اوروں کو بھی تو جنت میں جانے کا راستہ دو اللہ دی جنت بڑی وڈی ہے تو سمجھنو کافر آکھا میں تو انو کافر آکھا انہیں انو کافر آکھا انہیں انو کافر آکھا ان پیچھے مسلمان تھا رہا کوئی نہیں تیویلی جنت اللہ اچار پاونہ ہے کہیں جامنا جنت ہے شیعہ کہے سننی کافر سننی کہے شیعہ کافر دیوبندی کہے پریلوی کافر پریلوی کہے دیوبندی کافر مقلد کہیں غیر مقلد کافر غیر مقلد کہیں مقلد کافر اسلام رہ کے تھے گیا ہے میری فریاد سمجھو میرا درد سمجھو دل کے پھکولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگے لگ گئی گھر کے چراغ سے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر کہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹھا مجھے رازنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے کوئی بار وہاں